ویل ہیلو دوستوں کیسے ہیں آپ سبھی ویل آج کی اس وڈیو میں میں ایکسپلین کرنے والا ہوں ڈارک بیسپشن کے چپٹر ٹو کو یعنی کی انٹو میڈنس کو اور اگر آپ کو پسند ہے اس طرح کا کنٹینڈ تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس سے پہلے آپ نے دیکھا ڈیک ہاؤسر نام کا ایک ویکتی جس کا عطیر کافی زیادہ گھٹیا ہے جس سے وہ چھٹکارہ چاہتا ہے اور اسی لیے وہ کالی جادو کا سہارہ لیتا ہے اور بال روم میں آ جاتا ہے جو کی پوکٹ ڈیمنشن میں کہیں ہے جہاں اس کی ملاقات بی ارس سے ہوتی ہے جو بتاتی ہے رنگ کے ٹکڑے ہر پوٹل میں بکھرے ہوئے ہیں اور اگر تم اسے حاصل کر لیتے ہو نئی زندگی کی شروعات کر سکتے ہو جس کے لیے ڈگ پہلی بار پوٹل میں جاتا ہے اور ہوتل آ پہنچتا ہے کئی بندروں کا سامنا کرنے کے بعد سبھی سول شیٹس کو کلیکٹ کرتا ہے اور بال روم میں واپس آ جاتا ہے اور اب آگے دوسرا پوٹل انلوک ہوتے ہی ڈگ پوٹل میں گھس جاتا ہے اور سکول کے انٹرنس پر آ پہنچتا ہے جس کے سامنے ایک ریڈ بیریر ہوتا ہے جس کو وہ سپیڈ سے بھاگ کے توڑ دیتا ہے رفتار پھر وہ آگے آڈیٹوریم میں جاتا ہے جہاں اس کو ایک سٹیج ملتا ہے جس پر ویلکم سٹوڈنٹ لکھا ہوتا ہے پھر وہاں سپورٹ لائٹ نکلتی ہے اور وہاں ایگر تھا ٹیلی بوٹ ہوتی ہے جو ہمارا ویلکم کرتی ہے اور بولتی ہے تمہارے لیے میں نے ویلکم پارٹی رکھی ہے اور کیا تم سارے سیکریٹ میرے ساتھ شیئر کروگے ساتھ ہی گلتیاں اور تمہارا درد بھی آپ کو کیا لگتا ہے اگر آپ سے کوئی اس طرح کا کوئی سوال پوچھے تو کیا کہیں گے آپ جو یہ بول کر کہیں ٹیلی پورٹ ہو جاتی ہے پھر دگ سول شیٹ کو لینے کے لیے بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور پہلے زون کے سارے سول شیٹ کو لینے کے بعد وہ دوسرے زون میں جاتا ہے جس پیج ریڈ بیریئر کے سامنے ایگتہ آ جاتی ہے جو بولتی ہے مجھے تمہارے ساتھ کھیلنا ہے مت کھیلنا اس کا کھیل صحیح نہیں ہے لیکن اب میں تمہارے ساتھ نہیں کھیلوں گی اس سے اچھی کیا بات ہوگی بلکہ میں تمہیں دکھاؤں گی میں کیا ہوں اور کیا واقعی یہ بول کے وہ کہیں ٹیلی پورٹ ہو جاتی ہے پھر دگ زون ٹو کے سول شارٹس لیتے وقت بیئرز بتاتی ہے کہ یہ بچے اس کے شکار ہیں ایگتہ نے سکول کو ایک ڈال ہاؤس بنا دیا ہے پھر وہ زون ٹو کے سارے سول شارٹس کو لے لیتا ہے اور رنگ ایلٹر سٹیچو کے پاس چلے جاتا ہے جس سے اس کو دوسرا رنگ کا تکڑا مل جاتا ہے جس کے بعد اس کے سامنے ایگتہ آ جاتی ہے اور بولتی ہے تم یہاں میری چیزیں چرانے آئے ہو تم برے انسان ہو اب تم مصیبت میں ہو تم نے ڈیڈی کو بھی پاکل بنایا یہ بول گی وہ کہیں ٹیلیپورٹ ہو جاتی ہے پھر اس کے سامنے ملک آ جاتا ہے جس سے بچتے بچاتے وہ دوبارہ سے آڈیٹوریوم میں آ جاتا ہے جہاں ایگتہ دروازے کے سامنے آ کے بند کر دیتی ہے جس سے بولتی ہے تم کہیں نہیں بچ سکتے ہو اور میں تمہیں میرے دوستوں کو چھیننے نہیں دوں گی جو بول کر ٹیلیپورٹ ہو جاتی ہے پھر ساری چیئر بھی ایک ایک کر کے گائب ہو جاتی ہے اور آڈیٹوریوم میں اندھیرہ چھا جاتا ہے جس پیج ایگتہ بار بار ٹیلیپورٹ ہوتی رہتی ہے جس سے لڑنے کے بعد آڈیٹوریوم کے دروازے کھل جاتے ہیں جسے دیکھ وہ بولتی ہے بیئرز میرے روم سے بہار جاؤ تم دونوں میرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو یہ بول کر وہ بڑی گندی طرح سے ہمارے پیچھے پڑ جاتی ہے جو کی اپنے نائٹ میئر موڈ میں آ جاتی ہے جو کی پہلے سے بھی جیادہ کافی جیادہ بھیانک لگ رہی ہے پر اپنا ڈگ بچتے بچاتے پورٹل میں جانے میں کامیاب ہوتا ہے جس کے بعد وہ دوبارہ سے بال روم آ جاتا ہے اور دوسرے پورٹل میں چلا جاتا ہے پر اپ کی بار وہ کسی سکول میں نہیں ہے وہ مینر کے باہر آ جاتا ہے جس کے سامنے ایک فاؤنٹن اور سٹیچو ہوتا ہے جس کو دیکھ کے وہ گیٹ کو کھلتا ہے جہاں پر ایک بڑا کوٹ یارڈ ہوتا ہے اور وہیں اسی کے ساتھ آگے جا کر ایک سٹیچو دکھائی دیتا ہے جس سے آگے جانے کے بعد ڈگ میز میں قدم رکھتا ہے اور زون ون کے سول شارٹس لینا شروع کر دیتا ہے جو سارے لینے کے بعد وہ مینر کے اندر جاتا ہے جہاں پر وہ رنگ ایلٹر سٹیچو کو بھی دیکھتا ہے پھر ڈگ اوپر جا کے لیور کھیستا ہے جس سے دروازہ کھل جاتا ہے اور زون ٹو کے سول شارٹس لینے کے لیے بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور سارے لینے کے بعد وہ رنگ ایلٹر سٹیچو سے رنگ کا ٹکڑا بھی دی لیتا ہے پھر وہ مینر سے بہار نکل جاتا ہے اور میز سے نکلی رہا ہوتا ہے پر تب ہی ٹائٹن ووچر آ جاتا ہے جو بولتا ہے تم یہاں سے نہیں جا سکتے ہو جو ہم پر بار بار کلہاڑی مارتا رہتا ہے جس بیج ڈک پر کئی سارے ووچرز اور گولڈن ووچرز حملہ کرتے ہیں وہ بھی اپنے نائٹ میئر موڈ میں آ کر پھر وہ اس کی کلہاڑی سے گیٹ کا لوگ توڑتا ہے اور گیٹ کو کھولنے میں کامیاب ہوتا ہے جس سے وہ مینر کے بہار آ جاتا ہے جہاں پر پورٹل تو ہوتا ہے پر وہاں ٹائٹن ووچر بھی ہوتا ہے جو ہمیں پورٹل میں جانے سے روپتا ہے پر پھر بھی ڈک پورٹل میں جانے میں کامیاب ہوتا ہے اور بول روم میں آخر کار آ ہی جاتا ہے اور اس سے آگے کیا ہوگا یہ تو آپ کو اگلے چپٹر میں ہی پتا چلے گا جسے دیکھنا نہ بھولیں تو دوستوں کیسے لگی آپ کو آج کی ویڈیو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو جراسی بھی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے بیچ میں شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ کو پسند ہے اسی طرح کا کنٹینٹ تو ہماری ریڈ گومر کی فیملی میں ضرور شامل ہوئیں تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں چھپ تک کے لیے با بائی موسیقی